رحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جماعت خاص سدوم مضمون علم السیغہ سلاسی مزید فیبا حمزہ وصل یا باب کی بیان میں ہے کل جو ہے تو آپ نے اسے پہلے سبق میں باب افتحال کے بارے میں پڑھا تھا اس کا پہلا باب جو ہے آج جو ہے تو آپ باقی جو چھے باب رہ گئے تھے ان کے بارے میں پڑھیں گے دوسرا باب ہے باب دوم کی طرف دیکھئے استفعال ہے استفعال اس کی علامت سین اوطاقہ فا سے پہلے زائد ہونا ہے جیسے الاستنصار بمعنی مدد طلب کرنا یعنی فا سے پہلے سین اوطا زائد ہیں اس باب کی علامت ہے قردان دیکھئے استنصرا يستنصرا استنصارا فہو مستنصر فا استنصرا يستنصرا استنصارا فہو مستنصر الامر منہو استنصر والنہی عنہو لا تستنصر الظرو منہو مستنصر فائدہ دیکھیں استطاع یستطيعو میں جائز ہے یہ باب کے مسادر ہیں کہ تائف استفعال وہ حضف کر دی جائے یعنی جائز ہے کہ اس کے جو اس مذہر میں تائف استفعال اس کو حضف کر دی جائے جیسے فمستعو یا مالم تستر یسر میں فمستعو یا مالم تستر آگے ہے باب سوم تیسرا باب انفعال ہے اس کی علامت کیا ہے فا سے پہلے نون کا زائد ہونا ٹھیک ہے اور یہ باب مشاہ لازم آتا ہے یعنی اسے مفعول اور مجھول کی سیغے نہیں آتا ہے جیسے الانفطار خطنا انفطر 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 انفطارا هو منفطر الامر منهو انفطر والنهو عنه لا تنفطر انفطر 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 یہاں پہ مفعول کسیغہ تنیے جس لفظ کا فا کلمہ نون ہو وہ باب انفعال سے نہیں آتا بلکہ انفعال کی معنی ادا کرنا مقصود ہو تو اسے باب افتعال میں لے آ جاتے ہیں جیسے انتکسا ٹھیک ہے یعنی فا کلمہ میں نون ہے وہ باب انفعال سے نہیں آ سکتا اگر اس میں انفعال کی معنی لانا مقصود ہو تو اس کو باب افتعال سے لاتے ہیں چوتھا باب ہے باب افعی لال اس باب کی علامت کیا ہے تقرار لام یعنی دو لام ہیں اور حمدہ وصل کے بعد ماضی میں چار حرف ہونا ہے جیسے احمر 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 احمد محمر احمر تو یہاں پر ایک بات جو تو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جو ال احمر روح ہے سوری district احمر جو منظر ہے اس کا جو چار حرف ہونا یہ جو ہے تو اس سے احتراض ہے کیونکہ تقرار الام تو اس باب کی علامت بھی ہے افعال کی علامت بھی ہے مگر اس میں حمدہ وصل کی بات پانچ حرف ہوتے ہیں یہاں پر کیا ہے حمدہ وصل کی بات چار حرف ہیں لیکن اعتراض یہ ہے کہ یہاں باب فعلال کے مذہر احمدہ وصل کی بات چار نہیں بلکہ پانچ حرف ہیں یعنی احمدہ وصل کی بات چار نہیں بلکہ پانچ حرف ہیں لیکن مصنف نے اس میں سوری پانچ حرف ہیں لیکن مصنف نے اس میں چار حرف کیوں کہا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے کیا کیا ہے یعنی تمام باب کی علامتیں بتانے کے لئے صرف ماضی کی سیغے کا جو ہے تو لحاظ کیا ہے ماضی کسی کا اعتبار کیا ہے باقی سیغوں اور مذہر کا اعتبار نہیں کیا چنانچہ اس باب کے فیرے ماضی میں حمدہ وصل کی بات چار حرف ہیں آگے دیکھئے احمرہ اصل میں کیا تھا احمرہ تھا دو حرف ہم جن سے ایک ساتھ جمع ہوئے اول کو ساکن کر کے دوسرے میں اتغام کر دیا تو احمرہ ہوگی اس طرح احمرہ و محمرن بھی ان سیغوں کی طرح تعلیل ہوئی ہے پھر امر واحد مذکر میں وقف کی وجہ سے اجتماع ساکنن ہو گیا کیونکہ راہ ساکن ہو گئی تو کبھی دوسری راہ کو فتحہ دیا تو احمرہ ہو گیا اور کبھی کسرہ دیا تو احمرہ ہو گیا اور کبھی اتغام کیا تو یہ نہیں ہے اتغام چھوڑ دیا تو احمرر ہو گیا یہ آپ کو اس کی سیغے کی تینوں حالات بتائے جا رہے ہیں آپ نے سے پہلے مصرف میں آپ نے ہی پڑھا تھا کہ یہ جو جس لف میں جو ہے تو لام کلمہ یعنی آخری حرف میں سیغے میں اگر جو ہے تو اتغام کی صورت پیدا ہو رہی ہو تو حالت جذم میں یعنی امر اور نہیں وغیرہ میں جو ہے تو اس کی تین صورتیں پیدا یا چار صورتیں پیدا کی جاتی ہیں یا تو اس کو جو ہے تو آخری حرف کو اتغام کر کے کسرہ دیا جاتا ہے یا آخری حرف کو اتغام کر کے دمہ دیا جاتا ہے نہیں سوری فتحہ دیا جاتا ہے یا جو ہے تو اضغام کے بغیر اصلی حالت میں چھوڑا جاتا ہے یہاں پہ آپ کو وہ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے آگے کیا ہے فتحہ کیوں دیا فتحہ کی وجہ یہ ہے کہ فتحہ اس لیے دیتے ہیں کہ فتحہ اصل حرکات ہے اور اخفل حرکات بھی ہے اور کسرہ اس لیے دیتے ہیں کہ کسرہ اپنے قائدہ ہے کہ اذا حرکت ساکنو حرکہ بالکسر یعنی کی تھی بھی ساکن حرف کو جب حرکت دی جاتی تو کسرہ دی جاتا ہے اور اضغام جو ہے تو اس کی اپنی اصلی حالت ہے اسی طرح امر اور نہیں کے علاوہ یہ جو ہے تو منفی جہد بلم میں بھی اس میں یہی صورت ہوتی ہے اس میں جو واحد کی سیغیں ہیں اور تسین جوہ متکلم کا پانچ جو سیغہ ہے ان کو اس طرح تینوں حالات کے ساتھ پڑھا جاتا ہے یہ لم یحمر لم یحمر اور مزار مجزوم کی دوسرے سیغوں کو بھی اس طرح سمجھ لینا چاہیے فائدہ آگے دیکھئیں اس باب کا جو لام کلمہ ہے وہ ہمیشہ مشدد ہوتا ہے تجدید کے ساتھ آتا ہے کیونکہ اس غام ہو جاتا ہے سوائے ناقص کے اس میں لفیف کی احکام پر عمل کیا جاتا ہے یعنی لفیف کی قائدت میں جاری ہوتے ہیں جیسے ارعاوہ اس کے میں کیا ہے باب اول جو ہے یعنی پہلا باب جو ہے اس کو سالم رکھتے ہیں اور دوسرے باب میں کیا ہوتا ہے ناقص کے مطابق تعلیلات کی جاتی ہیں آگے باب پنجم پانچمہ باب اس باب کے علامت کیا ہے تقرار لام ہے یعنی لام جو ہے تو دو مطابق آیا ہے اور لام اول سے پہلے علیف کا زیادہ ہونا ہے یہاں پر دیکھئے یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے مظر میں تو لام اول سے پہلے علیف نہیں یہاں پر وہی جواب دی جائے گا کہ مسنف رحمہ اللہ نے ان اب باب کی علامات بتاتے ہوئے صرف ماضی کسی لئے کا اعتبار کیا ہے باقی مسادر اور باقی گردانوں کا اعتبار نہیں کیا لہذا اس کے ماضی میں جو ہے تو علام اول سے پہلے جو ہے تو علیف مزائد موجود ہے گردان دیکھئے کیا ہے علیف مظر میں یہاں سے بدل جاتا ہے جیسے سخت سیاہ ہونا اس کے گردان دیکھئے اس باب کی سیغوں میں ادغام جو ہے تو یعنی لام قلبہ میں ادغام ہے باب فلال کی سیغوں کی طرح ہوا ہے ہر سیغے کی تعلیم جو ہے تو اس کی نظیر کے طرح پر اصل پر نکال کر کر لینے چاہیے ٹھیک ہے اچھا ان دونوں باب میں زیادہ تر لون آئیب کے معنی آتے ہیں یعنی باب افعلال اور افعیلال میں کیا ہے زیادہ تر لون اور رنگ اور آئیب کے معنی آتے ہیں اور یہ دونوں باب کے ہمیشہ کیا ہوتے ہیں لازم ہوتے ہیں اس سے مجہول اور اس میں مفہول کی سیغے نہیں آتے چھٹا باب ہے باب ششم افعیلال اس باب کی علامت تقرار عین عین دو مطبعہ ہے اور دو عین کے درمیان واو کا آنا ہے اور یہ واو مذہر میں کسرہ ماقبل کے باعث یہاں سے بدل دیا گیا ہے جیسے الاخشی شانو سخت خردرا ہونا ٹھیک ہے یہ اصل میں الاخشی شانو تھا لیکن واو سے پہلے چونکہ کسرہ ہے اور قائدہ ہے کہ جس واو سے پہلے اگر کسرہ ہو تو سباو کو کیا کیا جاتا ہے یا سے بدل دیا جاتا ہے یہاں پر بھی یا واو کو یا سے بدل گیا گیا ہے مذہر میں گردان دیکھیں اخشی شانن فہو مخشوشن الامر منہو اخشوشن ونہیو عنہ لا تخشوشن اذر ارفو منہو مخشوشن یہ باب اکثر لازم ہوتا ہے اور کبھی متعدی بھی آ جاتا ہے جیسے اح لو لیتو میں نے اسے خیلی سمجھا آگے دیکھیں آخری باب ہے باب ہفتم ساتھما باب ہے اس کی علامت کیا ہے کہ واؤ مشدد بعد عائن ہے جیسے الاجلوازو یعنی عائن کے بعد واؤ تقرار مشدد واؤ اس میں آتا ہے اس کی گردان دیکھیں اجلووزا 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 فوہو مجلووزن الامر منہو اجلووز ونہیو عنہو لا تجلووز اذر فو منہو مجلووزن یہ آپ کی جوہتو آج کے سبق تھا آپ نے جوہتو جوہتو گردانیں بھی یاد کرنی ہیں اور ان ابباب کی علامات بھی یاد کرنی ہیں اتاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ